بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میں آج آپ کو اصحاب قیف کے بارے میں بتاؤں گی کہ اصحاب قیف کون تھے آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم باشا دکیانوس کی حکومت تھی جو شخص بوتوں کی پوچھانا کرتا اسے قتل کروا دیتا ایک تین ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے اللہ عزوجل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیئے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے اسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے یہ ایمان فروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے باشا دکیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں تین دن کی محولت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا تیسرے دن یہ صحابے ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چڑھاوہ ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرہ بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی چڑھاوے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا چڑھاوے کا رکھوالی کرنے والا کتہ بھی ساتھ ہی چل پڑا یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً چھ میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے یہی وجہ ہے کہ انہیں اصابے کاف یعنی غار والا کہا جاتا ہے باشا دکیانوس کو سفر سے واپسی پر اصابے کاف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے موپر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائے اور یہیں غار ان کی قبر بن جائے جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصابے کاف کے نام تدات اور ان کا پورا واقعہ امدہ قسم کی سیسا ایک سیاہ مائل نیلے رنگی دھات جس سے مندور کی گولیاں اور چھرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں فروزل غار سواد آر سو چوہتر سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اصابے کاف تقریباً تین سو نو سال تک مکمل سوئے رہے اسی دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے ہو گئے یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیدروز کی حکومت آگئے اس کے زمانے میں کئی فتنیں اٹھے جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے بیدروز نے یہ حالت دیکھ کا بارگاہ الہی میں فریاد کیا یا اللہ عزوجل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو چنانچہ اللہ عزوجل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چڑھاوے نے اپنے بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چھنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے موں پر بنی دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت تاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے دیوار گرنے کے بعد صاحبے کا بیدار ہو گئے حالت ایسی تھی جیسے ایک راست سوئے ہوں چہری ترو تازہ اور کپڑے بلکل صاف ستھ رہے تھے نیز ان کا کتہ غار کے کنارے کلائیاں پھلائے لیٹا تھا اسابقہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورت ڈوبنے میں کچھ وقت مپا کی تھا انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخہ کو خانہ لانے کے لیے بھیجا یملیخہ ایک تنور والے کی دکان پر گئے اور خانہ خریدنے کے لیے دکیا نوسی دور کا سکہ دیا صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بزار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے وہ یملیخہ کو حاکم کے پاس لے گئے اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے یملیخہ بولے یہ خزانہ نہیں ہمارا اپنا پیسہ ہے حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے یہ سکہ تین سو سال پرانا ہے ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا یملیخہ بولا دکیا نوسی باشا کا کیا حال ہے حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی باشا نہیں ہے سکروں سال پہلے اس نام کا ایک کافر باشا گزرا ہے یملیخہ نے کہا کل ہی تو ہم دکیا نوس سے اپنی جان بچا کر وار میں چھپے تھے آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں حاکم اور کئی لوگ وار کی طرف چل پڑے وار میں موجود اصحابے کاف نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخہ پکڑا گئے اور دکیا نوس فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے یملیخہ نے وار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرہ بتایا حاکم نے وار کی کنارے صندوق دیکھا تو اس سے کھلوایا اندر سے تختی ملی جس پر اصحابے کاف کا حال لکھا تھا حاکم نے یہ خبر بادشاہ بے دروس تک پہنچائی وہ بھی آگئے اور اس نے اصحابے کاف کا حال دے کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز وجل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانیں عطا فرمائی اس کے بعد اصحابے کاف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گیدروس نے لکڑی کے صدوق میں ان کے مبارک جسم رکھے غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہ آیا کریں اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبگرائب کریں شکریہ